اسلام علیکم ویڈرز انشاءاللہ فریر سے ہوں گے آج میں بہت زبردست رسپی لے کر آئی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی یہ رسپی بہت آسان ہے بہت جلد کوک ہونے والی ہے بغیر آمان بغیر چلہ جلہ ہے آپ کی یہ رسپی دو منٹ میں تیار ہو جائے گی اس کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں جو آپ کی ہمیشہ گھر میں یا ویلی بیلوں ہمیں چاہیے اس کے لئے یہ کیک یہ کچھ پیسز ہیں جو میں نے گھر میں تیار کیا تھا کہ ایک اس کے پیسز جو رہ گئے ہیں کھانے سے تو وہ میں اس کے لئے یوز کر رہی ہوں سادہ پلین کیک ہے اور یہ ایک منگو ہے اس کو دھو کر میں نے چھیل کر آدھا میں نے پیسز کر لیا اور آدھا کو میں نے بلینڈ کر لیا دودھ کے ساتھ ایک کب دودھ میں اور آدھا یہ منگو ہے اس کو دو چمچینی ڈال کر میں نے بلینڈ کر لیا آدھا مکسٹ جو ہم ابھی اس کے اوپر ڈالیں گے ان کیک کے اوپر اور پھر دوسری تیر لگائیں گے جو اور پیسز ہمارے پاس کیکے ہیں وہ اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ بہت کریمی بہت ریچ بہت مزیدار ہے اور بالکل بھی آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہے گھر میں جیسے ایسے پیسز بچ جاتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ویپنگ کریم کے اندر ون ٹیبل سپون مینی کوکو پاورڈو ڈال ہے اس کو مکس کیا ہے اور دوسری تائے کے اوپر ہم اس کی اس کو سپریٹ کر دیں گے مینگو اور چوکلیٹ کے فلیور بہت زبردست بہت مزیدار ہوتا ہے اور کیک کے اندر یہ دونوں فلیور جب ملیں گے تو بہت مزے کے لگیں گے انشاءاللہ ویوئر سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت ایسی ہے بہت کوئی بننے والی ریسپی ہے اس کے اوپر جو ہمارے پاس اور مینگو تھا اس کے پیسز ڈال دیں گے اور چمچ کے ساتھ ان کو تھوڑا سا پریس کریں گے آپ کے پاس جس قسم کا بھول ہے اس کے اندر آپ ان کو بنا سکتی ہیں اس میں آپ کو کوئی کوک نہیں کرنا پڑتا کوئی اوان کا استعمال نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر بسکٹ لگا دیں جس قسم کے بسکٹ بھی آپ کے پاس ہوں آپ اس کے اوپر ایک اور تاہ بسکٹ کے لگا دیں میرے پاس یہ بسکٹ تھے میں نے یہ یوز کر رہی ہوں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور کمیٹس پاکس میں اپنے کمیٹس ضرور دیا کریں اسے حصلہ اوزائی ہوتی ہے جب آپ ٹرائی کریں پھر آپ کمیٹس دیا کریں کہ واقعی یہ ریسپی ہم نے ٹرائی کری ہے تو اس طرح سے بنی ہے یہ جیسے ریسپی ہے ویسے آپ فالو کرو تو بلکل صحیح و پرفیکٹ بنتی ہے اس طرح سے سارے ہم بسکٹ اوپر لگا دیں گے جو فلیور بھی آپ کو بسکٹ کا پسند ہے وہی آپ لگا سکتی ہیں لیکن نمکین بسکٹ نہ ہوں کیونکہ یہ میٹھا ہے تو میٹھے میں میٹھے بسکٹ ہی اچھے لگتے ہیں اس کے بعد جو آدھا مکسر ہمارے پاس بچا ہوا تھا مینگو کا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور چمچ کے ساتھ اس کو پھیلا کر پریس کریں گے مینگو اور چکلیٹ کا فلیور زبردست بہت مزکا ہوگا یہ بہت کریمی بہت یمی بہت زبردست ڈیسٹ ہے یہ چاکو چپ میں نے فریز سے نکالے تھے لیکن چونکہ کچن میں گرمی تھی وہ بیچارے میلٹ ہو گئے تو اس کو میں اسے درمیانی میں کوٹ کر دیا تاکہ تھوڑی سے یہ گارنش ہو جائے ہمارے ڈیسٹ بادام اور آخروٹ مینے اوپر سے ڈال دی ہیں آپ کے پاس جو بھی نٹس ہیں آپ ڈال سکتے ہیں سپرنگل بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں بہت زبردست بہت یمی لگ رہا ہے انشاءاللہ بیورز آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس کو دو یا تین گھنٹے کے لیے آپ فریزر میں چلڈ کرنے کے لیے رکھ دیں یہ جب اچھی طرح چلڈ ہوگا تو بہت مزیکہ لگے گا یہ بہت تھنڈا اور جب مہمان آئے تو اس وقت اس کو نکال کر تھنڈا تھنڈا سرو کریں آپ یہ ہمارا جو ڈیسٹ ہے تقریباً چلڈ ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم آپ کو کٹ کر دکھاتے ہیں کہ ہمارا ڈیسٹ کیسے بنا ہے دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوگ کا یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت یمی اور بہت گریمی ہے یہ بسکٹس کے کرنچہ موں میں آتے ہیں ساتھ کے ایک تو بہت مزیکے لگتے ہیں یہ بہت مزیکے لگتے ہیں